تیسری جماعت اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے سب سے خطرنات جماعت اللہ تعالیٰ نے ان کی تیرہ صفتوں کو بیان کیا بہت ساری بیماریاں ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ دوا ہی دیتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ پورے مومن نہیں ہاں عبداللہ بن عبی منافق اور اس کی جماعت تھی انہوں نے اپنے آپ کو پہلی صفت ملایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں اترا اللہ کے رسول کی طریقے کو پسند نہیں کرتے تھے نفاق دو طریقے کا ہوتا ہے ایک عقیدے کا نفاق کہ ظاہر سے عقیدے کو مانا لیکن اندر سے مانا ہی نہیں اور ایک نفاق ہوتا عمل کا نفاق کہ ٹھیک ہے آخرت پہ تو ایمان رکھتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اس کے لئے انسان اپنے ذہن کو تیار نہیں کرتا یہ بھی ایک نفاق ہے تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن آخرت کی اور اللہ کے احکام کی نے کوئی پروانی ہوتی تو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دوکھا دے رہے اے نام کے ساتھ محمد نام کے ساتھ احمد اور کام جو ہے کافر والے تہذیب دوسروں کی یخادعون اللہ یہ اللہ کو دوکھا دیتے ہیں والذین آمنوا ایمان والوں کو دوکھا دیتے ہیں وما یخدعون اللہ نے کہا تم کبھی مومنوں کو اور اپنے خدا کو دوکھا دے سکوگے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم اپنے آپ کو دوکھا دے رہے ہیں وما یخدعون اللہ انفسہم وما یشعرون تمہیں تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں ہے اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں کیسی بیماریاں حسد کی بیماری کینے کی بیماری بغز کی بیماری نفرتوں کی بیماری فزادہم اللہ مرضا اللہ ان کی بیماریوں کو اور بڑھاتا رہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اچھا اگر ایسے لوگوں کو کہو بھئی آپ پریکٹیکل مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو کیوں دین پر پورا نہیں چلتے ہو کیوں قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے ہو جو تم کر رہے ہو یہ دین نہیں ہے تو جانتے ہو کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے جواب ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے انکاموں سے زمین میں فساد بے حیائی عام ہو رہی ہے تم شریعت کے مطابق زندگی گزارو کہتے ہیں نہیں ایسی کونسی بات ہے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُود ہم تو ہر کام خیر کے لیے کرتے ہیں معاشرے کو ہم سے فائدہ پہنچ رہا ہے ہمیں اسے تو ترقی ہو رہی ہے ہمیں اسے تو ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ساری کائنات کا نظام ہمیں اسے تو چل رہا ہے تم پتہ نہیں کون سا نیا دین لے کر آئے ہو اللہ نے جواب دیا اَلَا سُنُوْ اِنَّهُمْ هُمَ الْمُفْسِدُونَ دنیا کے اندر فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں دنیا کے اندر فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں لیکن انہیں احساس اس بات کا نہیں ہے